اور میں نے آج جو آپ کو پتایا گھر گئے تب ہی کچھ اٹھا سیشوں بھی جو چل رہی تھی میں نے کہا کہ دو چنی اچھایں باقی رہ گئی ہیں ایک اچھا تو یہ رہی ہے کہ میں اپنی پوری جیونی لکھوں اور دو سال سے منتھن کر رہا ہوں کہ ساری جو کچھ شیطامیاں یا نکڑپن یا اچھائی دو ٹوک ساپ ساپ ایک بار لکھتے ہیں مگر پھر اس سمیہ نہیں پاتا اور دوسرا اچھا یہ رہتی ہے کہ ایک بار پھر آپ کے سامنے کائی کلپ کرتے دکھاؤں بلکل میرا مانس بلکل کلیر تھا اور تیسری اچھا یہ ہے کہ میں آپ کو اتنا اتنا عدد یوگی بنا دوں کہ آپ کے سامنے ہونچے سے ہونچے گروہ ٹک نہیں سکے اتنا بنا دیں اس لیے دیکھشاں ہیں اور اگر میں دیکھشاں دوں یا کیلاس دے یا دین دے اس کا مطلب آپ کے مند میں یہ نہیں آئے کہ گروہ جی خود نہیں دے رہے اس سے پہلے ان کو اتنی پون کا دینے کے بعد بھی آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے کسی پرکار کی نکستہ یا نکستہ یا گگیاپن میں نہیں کر سکتا کرتے دوخہ نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ ہوں بشواسگار نہیں کر سکتا میں کھڑا ہو سکتا ہوں اور بنا اس میں اس لیے کھڑا رہا کہ لوگوں میں کہیں ترکی گروہ جی بیمار ہیں گروہ جی آسکتے ہیں تو تین اندھ کھڑا کہ آپ کے مند میں یہ بہن آئے نہیں کمپلیکس نہیں آئے اس لیے میں جب پیچھے کھڑا ہوں کھشن نے ارجن کو یہ کہا ارجن کو یدھ کر رہا ہے تو گمند کر رہا ہے تو کچھ کرنی رہا ہے اس لیے کچھ ہو رہا ہے میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں اس لیے اس لیے جیت رہا ہے اس لیے آپ میں آپ کے پتے کے پیچھے کھڑا ہوں آپ مڑ کے دیکھ لیں ایک بات دیکھ لیں احمد کے ساتھ میں تو ہمارے جل جائے گا اس لیے جیون میں کسی کشیتر میں میں آپ کو اسکتہ یا کمجوری یا جس کشیتر میں بھی آپ جائیں بہورن جیون ہونا چاہیے گائیں تو بہت مستی کے ساتھ گائیں ناچے تو زومتے ہوئے ناچے ہیں بدورتہ ہو تو ایک دم ہو جو کچھ جیون ہے گوگ اور یوگ اور موکشہ اور جو بھی ہوں ہم کریں تو پونتہ کے ساتھ سب آنند لیں سب رنگ لیں ایسے ہی بنانا چاہتا ہوں کیول ایک سفید یا کالا یا پیلہ یا لال لنگ سے کام نہیں چلتائے گا جیون میں سب طرح کے آپ کو احساس کروا دوں کہ جیون کتنا آنند پر جیون ہے پہلے میں یادنہ کر راتا تھا یہ مائلے کی سشیوں بیچ میں بندسی ہو گئی مگر میں دکھا دینا چاہتا ہوں کہ کتنے اچھے کوٹی کے سادوز ابھی بھی ہیں کتنے اچھا ایمالے ہیں ابھی بھی کتنے ورشوں کے شنیاسی ہیں بڑی اچھا رہتی ہے کہ آپ کو دکھائیں مگر اب آپ میں کہہ رہا ہوں اب آپ اس لیول پرائنٹ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب آپ مکشمتائی اور آپ نے جو دکھائی آپ دیکشا کے لیے جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو جائیں اور جو سکتے ہیں بیٹھوں تمہیں موسیقی 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 اور اب دوستہ دل کالم یمو یم یم دیو روپاں نرک سیم بھوتاں مدی بھی اچھوڑ مطاں پھول مدی عطبیم جیون جدو سدو دام بھوتے گروپم ایک یمو بنشد ہے اس نچی کےتا اور یم کے سمواد ہیں نچی کےتا ایک رشی ہو چکا ہے اور یم مرتیو کا ایک دیو ہے اور مرتیو جیون میں ایک آوشک بھی ہے اور مرتیو کو پر دکھلنا بھی آوشک ہے اگر مرتیو نہیں ہو تو اس انسان میں کھڑے ہونے لیے جگہ ہی نہیں ملے گی مگر کچھ سریشت وقت تو ایسے ہوتے ہیں جو مرتیو نہیں ہیں مر ہی نہیں سکتے سمبھو نہیں ہیں نچی کےتا اگر ان میں سے ایک تھا مشوہ میتر نے جب انر سے ید ہویا لڑائی ہوئی مشوہ میتر نے نئی شرش رش دوں گا تو ماری بات نہیں مانوں گا اور انہوں نے نوین پرتھوی رشنا کر دی نوین پکشیوں کی رشنا کر دی نوین بیکٹیوں کی رشنا کر دی جو ان کو ایک صدی دے دیکھیں کہ وہ مرتی کو پراثت کر ہی نہیں سکیں کیونکہ وہ ایک ادرس رشی تھا ایک طاقتوان رشی تھا ایک شمتوان رشی تھا اور میں جب بار بار آکے سامنے ایک بات کو دور آتا ہوں تو اس دورہ میں پیچھے یہ سلوک ہے یہ سلوک بشا مطر نے اس اپنی شد میں کہا ہے اس نے کہا کہ وہ جیون نہیں ہے جو ایک روتے کلکتے ہوئے بیٹے وہ جیون نہیں ہے وہ جیون بھی نہیں ہے جو دورملتا کے ساتھ بجیت ہو چاہے پرش کا اور ساہسٹری کا جو سانس اور کشمتا کے ساتھ بیٹے ایک کشن بیٹے تو جندہ سجیو جندہ بیٹے ایسا بیٹے کہ جب ہم انقار بھریں تو احساس ہو سکے جب بولے تو سامنے والا عجبب ہو سکے جب اپنی بات کہیں تو سامنے والا باتی ہو سکے اس بات کو ماننے کے لیے اور یہ جیون نے سپلتے کے لیے اتنت آوش ہدھتے آپ بات کہیں سامنے والا مانے ہی نہیں گروہ ہی بیٹے نہیں مانے آپ کے پتی نہیں مانے پوڑشی نہیں مانے آپ کا آفیسر نہیں مانے تو آپ کا بول اپنے آپ میں جو برمک کے سمانے پہ بول اپنے آپ میں ویٹھ پہ اور آپ میں ہتار میرا ساتھ کنٹھا چنتہ تناو لیے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں اور وہ آپ کو مرچو دیتی ہے مرچو آپ کی تناو دیتا ہے آپ کی ہتار ساتھ دیتی ہے آپ کی کنٹھا دیتی ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہونے پاتا اس لیے آپ مرچو کا برن آپ کو کرنے کے لئے بات دیا ہو جاتے ہیں باقی ہماریشیوں کو تناو تھائی ہوئے ہمیں بھی کوئی تناو ہے نہیں مگر ہم اس تناو سمکت ہونے کی قلعہ نہیں سکھیں وشوہ مطلعہ نے سکھی اس لکھ میں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جیون ویسا جیون نہیں ہونا چاہیے جو ایک دم روتا ہوا قلپتا ہوا بھی تھے آج میں ابھی رگ بیٹھا تھا تو میں پنچانگ دیکھ رہا تھا اس پنچانگ میں جو میرا یاد دوست میں کازے ساتھ میں دینا کالو گچھتی دیمتا مورکوں کا سمیں آلوچنا کرنے میں اور ایک دوسری کی نندہ کرنے میں مجید ہوتا ہے اور بدھی مانو کا سمیں کاغیم ساستر بینو دین ہشی مجات میں ساستر پڑھنے میں پڑھانے میں اور قویتہ گنگونا میں اور قویتہ لکھنے میں مجید ہوتا ہے سمیں چو بیٹھتا ہی ہے دونوں اپنے الگ الگ دھنگ سے بیٹھت کرتے ہیں اس پنچانگ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایسا سمیں جو بیٹھت ہوا ایسا کیوں ہوا آگے کیا ہے آگے آنے والا سمیں ایسا ہے جو مہاباد جد کے بعد واپس سمیں آ رہا ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کیسٹ میں آ رہی ہے کوئی ایسی بیس لیس بات نہیں آدار ہی بات نہیں اس لیے کی پچھلے دس ہزار ورسوں کے بعد وہ سمیں آ رہا ہے تو وہ سمیں اشت گرہی یوگ ہے آٹھوں گرہ ایک ساتھ مل کر کے ایک ستھان پہ کھڑے ہوگے اور جب آٹھوں گرہ ایک ساتھ جب ملتے ہیں نو گرہ تو مل نہیں سکتے راؤں کیتو تو بلکل ایک اپنی درم میں ہوتے ہیں ایک ہی آدھے سے زیادہ بھار پر ساریہ ورس سمافت ہو گیا ٹھیک ویسا ہی ہو پنچاگ میں اگلے کچھ مہینوں میں آ رہا ہے اور میں سننسا رہ گیا اس پنچاگ کو اچانک کچھ نظر پڑھنے پر کبھی چندن کیا بھی نہیں میں کہے کیا ستھی بنے گی پھر اگر پڑھے کی ستھی بننی ہے جو ساتھوں نے کہا گیا پڑھے کا مطلب ہے ہم مرے تو پھر پڑھے ہوئی جائے ہم سمافت ہو گئے پھر پیچھے بھلی کچھ بھی راہ سمافت ہو گیا اور یہ آپ میری بات سن لیں کہ اگر مہا بات جد کی طرح جیدی وشوی دعوت اگلے جیئے جو ساتھ میں اوشے ہوگا ہی اور وہ امار کے بہت پرتفی کے لئے بناس کاری ہوگا کسی ایک بندی تھوڑی خراب ہونے کی جو تھے پرماد اکم کے مادن سے پوری پرتفی کو مٹھی امیٹ کیا جا سکتا ہے اور اسی لئے آپ آج میں جس تنام میں ہوں اسی تنام میں آپ بھی ہر دم میں میں آپ کو خیر رہا ہوں آپ شہیر کی طرح بنیں میں آپ کو خیر رہا ہوں کہ آپ تاست وان بنیں شمدہ وان بنیں پورش وان بنیں میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں مگر کیونے کہنا اور آپ کے جیونے اتاننا دونوں الگ لگ کیا ہی کہنے سے آپ تاست وام نہیں بن سکیں گے کہنے سے آپ امت وان نہیں بنیں گے ساست وام نہیں بن سکیں گے کہنے تنام مقتل ہی بن سکیں گے میں سمجھانے سے نہیں ہو پائے گا میں اپنا پر کھتے سمجھاؤں اس سے میں تنام مقتل ہی ہو سکتا اس کو فیس کر کے اس کا سامنا کر کے اس پر عادی ہوں گا تب میں تنام سے مقتل ہوں گا تب میں ایک کال بن پا ہوں گا تب میں ایک پورش وان بن پا ہوں گا تب میں ایک شمدہ وان بن پا ہوں گا موکرشن میں مہاباب میں ہنکار کرتے ہوئے کہتے ہیں دوری دن آہ دلکار رہا ہوں تاکہ تک میں سامنے آہ چھپکر اپنے پر کھڑا ہو میں اکیلا ہی بہت نمال لیے تمہارے پورے کور میں بھی نہیں بہت ہوں جب وہ ہنکار بڑھتے ہیں تو وہ کور حد پرب ہو جاتے ہیں آج میں تیز دنوں سٹھوٹ جاتے ہیں کیا ہے وہ ہنکار کہاں سا ہی ان میں کیونکہ وہ اس یم پر اپنے آپ نے خون بھاوی تھے میں کرشن کا ادھرن اس کی بار بار دے رہا ہوں کہ چل ومروان کا ادھرن گیا وہ اپنے آپ اپنے آپ اتنا طاقتوان اتنا کشمتوان کی پورے کوروں کو للکھا رے بہت چھوٹی سی بات نہیں ہو سکتی ایک کھڑا آپ میں دے سجاد عدوانوں کو للکھا رے بہت چھوٹی سی بات نہیں ہو سکتی اہم پورے سماس کے للکھا آپ کے کھڑا ہو جائے بہت چھوٹی سی بات نہیں ہو سکتی اور یonic آپ میسے نہیں بن سکیں گے تو آپ کے تناب آوی ہو جائے گا یا آپ تناب پیان آوی ہوں گے دکھوں پر آوی ہوں گے یا دکھ آپ پیان آوی ہو جائیں گے اوم پرمدتتو آیا نارایا نایا گروبھیو نمہ اوم ریم مما پران دےہ روما پرتی روما چیٹنیا جاگریا ریم اوم نمہ اوم بھور بھواہا شواہا تکساوی تور ورینیم بھرگو دیوشیا دھی مہی دھیو یونہ پچو دیات اوم پرمدتتو آیا نارایا گروبھیو نمہ